آپ میں سے اکثر لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ گوگل پکزل 3A کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائی جائے سو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس موجود ہے یہ گوگل پکزل 3A XL سو جو بھی 3A کے لور ہیں وہ 3A اور 3A XL کے ریزرٹس کو کممائن کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو دونوں کے بارے میں ہیں سو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل ریویو مل جائے گا کہ 2022 میں اگر آپ اس فون کو بائی کرنا چاہتے ہیں سو کیا آپ کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں سو بغیر بھی ٹائمز آئے کی ویڈیو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب سلام لکھ میں ایفریون می نمی زیر سید اور جو واشنگ دی ٹیک بلوگر سو کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل پکزل 3A XL کے بارے میں اور کافی ٹائم سے آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس ویڈیو پر ایک ڈیٹیل ویڈیو آنی چاہیے سو آج میں میرے پاس یہ ڈیوائیس موجود ہے سو ڈیٹیل میں اس کے ہم تمام سپیکس بھی دیکھیں گے اس کا ریو بھی میں آپ کو دوں گا جو میں اسے یوز کر رہا ہوں ایک ہفتے ڈیٹ سے کہ کیسی یہ پرفارمنس دیتا ہے آپ کو آج کل کے ٹائم کے مطابق سو سب چیزوں پر رسکس کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے پٹنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو بغیر کی ٹائمز آئی کیوئے سب سے پہلے بڑھتے ہیں اس کی جنرل سپیکس کی جانب سو اگر بات کریں اس فون کے ہارڈ ویر کی سو یہاں پر اے سیریز ہے سو اس لئے آپ کو ہارڈ ویر پر تھوڑا بہت کمپرومائزز دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی اس کی بیلد کوالٹی یا ڈسپلی وغیرہ سو بات کریں اگر ہم اور حال اس کی فیلد سے تو فیلد اس کی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر فینشنگ وغیرہ گوگل کی جانب سے کافی اچھی کی گئی ہے یہاں پر بیک اور اس کی جو فریم ہے وہ آپ کو پلاسٹک مل جاتی ہے لیکن فینشنگ یہاں پر کافی اچھی ہے یہاں پر آپ کو گلاسی فینش اور یہاں پر میٹ مل جاتا ہے سیم ایس دا فلیکشپ 3 لیکن وہاں پر آپ کو گلاس کی بیلد مل جاتی ہے اور ایلمونی فریم ہے سو تھوڑا سی اس چیز پر یہاں پر کٹ ڈاؤن آپ کو کیا گیا ہے دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو وارٹر اینڈ ڈسٹ ریزسنس کو ہی نہیں دیکھنے کو ملتی کیونکہ یہ ایک میڈ رینجر ہے اور مطلب کہ وہ فلیکشپ والے اس میں فیچرز آپ کو تھوڑا سی کٹ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے اگر ڈسپلی کی بات کریں سو یہاں پر آپ کو 3A XL میں 6 انچز کا ڈسپلی مل جاتا ہے OLED ڈسپلی ہے نو ڈاؤٹ اور جو ریزلیشن ہے وہ بلکل سہم ہے جیسے کہ 3A XL میں آتی ہیں لیکن یہاں پر یہ ڈسپلی میں HDR آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا OLED ڈسپلی تو ہے لیکن HDR نہیں ملتا سو اتنا زیادہ آپ miss out نہیں کریں گے HDR کو لیکن OLED ہونا بھی کافی ایک اچھی چیز ہے اس پرائز کٹیگری میں اور ڈسپلی میں آپ کو وہی پرانا تھوڑا سا ڈیزائن مل جاتا ہے چین اور فور ہیڈ مل رہے ہیں 3 میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو فرینڈ پر دو گیمرے مل جاتے ہیں اس میں صرف ایک ہیں اور سپیکر یہاں پر اس کے جو سٹیر سپیکر ہیں ایک یہاں ٹاپ پر آپ کو مل جاتا ہے دوسرے یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے USB ٹائپ سی آپ کو اس فون پر مل رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہاں پر آپ کو ہیڈ فون جیک مل جاتا ہے جو کہ پکزل 3 یا 3 ایکسیل میں آپ کو نہیں ملتا اس کے دینے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں اس سچ انہیں وارٹرپوف کی ضرورت نہیں پڑی مطلب وہ فیچر بھی کارڈاؤن ہو رہا تھا تو یہ آپ کو آسانی سے یہ لوگ پروائیڈ کر سکتے تھے تو یہ آپ کو یہاں پر اس ڈیوائز پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ کافی اچھی چیز ہے اور آپ یوزر کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ اس سچ کسی چیز کو اتنا زیادہ میساوٹ نہیں کریں گے اور فون کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے جن لوگ کو بڑے سائز پسانے وہ ایکسیل کی طرف جائیں اور چھوٹے سائز والے نارمل 3A کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس کا سائز تقریباً آرموست 3 کے برابر ہے تو یہاں پر میں بس 3 ہے میں آپ کو کمپیر کر کے بتا دیتا ہوں تو تقریباً اتنا سا فرق ہے تقریباً آف ان انچ کا تو اگر آپ کو چھوٹے سائز کے پساند ہے تو آپ جس 3 کی طرف جا سکتے ہیں اگر بات کریں ہم یہاں پر پرفارمنس کی تو پرفارمنس سائٹ پہ آپ کو آگیم 3A میں تھوڑا سا کارڈاؤن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو سناپ ٹریگن سیکس سیونٹی مل جاتا ہے اب یہ ٹین اینو میڈے ٹیکنالوجی پر بیس کرتا ہے پروسیسر ہے ایک آکٹاگور پروسیسر ہے ایڈرینو سیکس ویپٹین کا آپ کو جی پیو مل جاتا ہے آورال پرفارمنس کیلئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسے کمپیر کرتے ہیں 3 سے جو کہ ایک فلیکشپ سیریز ہے اسی سال کی بلکہ اسے چھے مہینے پرانی سو اس سے آپ کو کافی زیادہ پرفارمنس میں ایشیوز دیکھنے کو ملیں گے وہ آپ کو گیمز میں سیکسٹی اپپیس کا سمود گیمپلے میں دے دے گی پب جی وغیرہ میں لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کو ففٹی فٹی فائف یا ففٹی فائف ایپٹی اس تک لاؤگ کر رکھے گی کیونکہ جو اس کا پروسیسر ہے وہ آپ کو ایک فلیکشپ پروسیسر نہیں ملتا 670 ایک میٹ رینجر ہے لیکن اوڑا لگر یوزیج کی بات کی جائے سو اس میں ٹھیک ہے آپ کو 4GB کی ریم میں مل جاتی ہے 64GB کی سٹوریج میں جاتی ہے اور UFS سٹوریج کی جگہ پہ یہاں پر آپ کو EMC سٹوریج میں جاتی ہے اس کے علاوہ بگر میں یہاں پر بیٹری کی بات کروں 13700 امیج کی بیٹری آپ کو یہاں پر ایکسل موڈل پر مل جاتی ہے 3000 امیج کی بیٹری نارمل 3 امیے میں مل جاتی ہے اور بیٹری یہاں پر کافی امپریسیو ہے کیونکہ جو پروسیسر ہے وہ آلماست سیم فیبریکیشن پروسیس پر ہے ٹین نینو میٹر والا ہے اور تھوڑی سی بیٹری سائز آپ کو بڑے مل جاتی ہے دیا نہیں ملتا زیادہ ایف پیس والا ڈسپلی نہیں ملتا سو بیٹری اوہرال جو منج کر کے آپ کو سکرین آن ٹائم ہے اس کا وہ کافی اچھا مل جاتا ہے اور آلیٹ ڈسپلی ہے سو تھوڑی سی اس پر بھی آپ کو پاور سیونگ مل جاتی ہے سو بیٹری یہاں پر اس فون کی اچھی ہے جتنہ میں یوز کر چکا ہوں ایک دن کے لیے مطلب میرے ایک دن کے یوز کے لیے انف تھی یہ بیٹری مجھے چارج کرنے کی بزرورت نہیں پڑی سو میرے لیے کافی اچھے یہاں پر اس کی بیٹری پرفارمنس ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا یوزیج کیسا ہے زیادہ کیمرہ یوز ہے زیادہ پرفارمنس تازک آپ کر رہے ہیں گیمنگ کر رہے ہیں سو اس میں تھوڑو بہت اپنی آپ کو ضرورت کے مطابق جو ہے اس کی بیٹری بیک اپ دیکھنے کو مل جائے گا باقی اوورال اچھی اس کی بیٹری ہے بیٹری کو میری طرح سے پورے نمبر ہے آپ کو بیٹری پرفارمنس کافی اچھی مل جاتی ہے اور اوورال جو گیمنگ یا اوورال پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو ڈیسینٹ مل جاتی ہے راؤنڈ ون فیفٹی تھاؤزن آپ کو اس کے بینچ مارکس مل جاتے ہیں جو پکزل 3 سے آتے ہیں لیکن جو جنرل یوزرز ہیں ان کے لیے یہ فون بیسٹ ہے اگر آپ گیمنگ میں زیادہ ان نہیں ہیں آپ نے ہرکی پھول کی گیمنگ کرنی ہے اور ہرکی پھول کے پرفارمنس ٹاسک کرنے ہے سو اس کے لیے یہ پرفیکٹ ہے کیونکہ اس میں پروسیسر ہے سچ کوئی آپ کو فلیکشپ نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس فون کی کیمرا کی کیونکہ کیمرا اس فون کو لینے کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی آپ لوگ کی کیونکہ اس کا کیمرا ہارڈ ویر یا کیمرا ساوٹ ویر ہے اس پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا یہ سیم وہی سنسر اس پر یوز کیا گیا ہے جو کہ نارمل 3 پر یوز کیا گیا ہے سو آپ کسی چیز پر کیمرا وائز ایس 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 میں سب نہیں کریں گے صرف فرنٹ پر ہی ہے کہ آپ کو ایک مل جاتا ہے لیکن ایک کیمرا بھی اتنا وائیڈ ہے کہ وہ آپ کو کافی اچھا جو فیلڈ آف یو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے اب میں یہاں پر آپ کو اس کا کیمرا اوپن کرکی بھی دکھا دیتا ہوں سو فرنٹ کیمرا اس کا اتنا وائیڈ ہے کہ آپ کو کافی اچھا فیلڈ آف یو اس پر مل جاتا ہے باقی اگر بیک کیمرا کے ہارڈ ویر کے ہم بات کریں یہاں پر آپ کو وہی 12.2 میگا پکسل کا f1.8 ریپیچر کے ساتھ 28 میلی میٹر والا وائیڈ کیمرا مل جاتا ہے جو کہ 4K 30fps آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ پکسل شیفت HDR اور پیڈی ایف و آئی ایس جیسے تمام فیچر جو پکسل 3 پہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے فرنٹ پہ 8 میگا پکسل کا f2.0 ریپیچر والا آپ کو لینس مل جاتا ہے جو کہ 1080p 30fps تک کی ویڈیو ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ HDR آپ کو فرنٹ پہ بھی مل جاتا ہے سو اوبرال کیمرا وائز کسی چیز پہ آپ میس آؤٹ نہیں کریں گے اس فون پہ اور جو اس کے ریزرٹس ہیں وہ ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ وہی جو پکسل کی ہمیشہ سے رہی ہے کنٹراسٹی ایمیجز اور جو ان کا HDR ہے وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس اور پیک پرفارمنس اس ڈیوائس پہ بھی دے رہا ہے کیونکہ اس میں جو ہارڈوئر اور سوفٹوئر ہے وہ سیم فلیکشپ لیول کا آپ کو مل جاتا ہے پکچرز اور ویڈیوز کے لیے سو آپ کو ایسا جو اس طرح کسی چیز پہ کمپرمائز نہیں کرنا پڑ رہا سو آپ اس کو ضرور پسند کریں گے اس کی جو پکچرز اور ویڈیوز ہیں اور اگر آپ پکچرز اور ویڈیوز کے لیے رہے ہیں سو اس پرائز کے ڈیگری میں ون آف دی بیسٹ ہے اور آپ کو ساتھ میں کافی اچھی بیٹری بیک اپ اور ڈیسنٹ پرفارمنس بھی اس ڈیوائس پہ مل جاتی ہے یہ جنرل اس کے میں آپ کو سیمپلز بتا رہا ہوں باقی ڈیٹیل میں اس کا جو کیمرہ ٹیسٹ ہے اور کیمرہ کمپیرزن ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیوز میں دیکھنے کو مل جائے گا آپ ضرور بتائیں گے کہ اس کا کیمرہ آپ کو کیسا لگا باقی اولار میرے کے ریویو کی بات کی جائے سو گوگل پکزل 3A ایکسل کے بارے میں میرا یہ ریویو ہے کہ اگر آپ ایک جنرل یوزر ہیں اور آپ کو پرفارمنس سے زیادہ پکچرز وغیرہ آپ کے جو ہیں پریوریٹی ہیں پکچرز اور ویڈیوز اور آپ سپیشلی پکچرز اور ویڈیوز کے لیے کوئی فون لینا چاہتے ہیں اور آپ کو اچھی بیٹری چاہیے سو ڈیفنیٹلی گو فور دس ڈیوائس 3A ایکسل اور اگر آپ 3A بھی لینا چاہتے ہیں اور آپ کے کنسانس صرف پکچرز ہیں سو آپ پکزل 3 اور پکزل 3A میں 3A کی طرف جا سکتے ہیں باقی پکزل 3 میں آپ کو تھوڑا سا یہ مل جاتا ہے کہ پرفارمنس اچھی مل جاتی ہے اور تھوڑا سا آپ کو فلیکشپ گریٹ کی چیزیں مل جاتی ہیں جیسا کہ وارٹر انڈ ایس پروفنگ اور تھوڑی سی گلاس بیلڈ اور پریمیم تھوڑی سی یہ دیوائس لگتے ہیں یہ تھوڑی سی آپ کو چیپ لگتی ہے لیکن اوالال اگر ایک یوزر کے پوائنٹ او ویو سے دیکھا جائے سو اسے حساب سے آپ کسی چیز پہ ایس سچ مس آؤٹ نہیں کر رہے سو مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ فون کیسا لگا اور یہ ریویو کیسا لگا اور اس کا کیلو کیمرا ٹیسٹ ہے اور کیمرا کمپیرزن ہے وہ نیکس ویڈیوز میں آنے والے ہیں سو اس کے لیے ضرور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو ملتے ہم کس نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم